ہیلو اے بڑی ون ہمارے یوٹیوب چینل گارڈن آٹس ترون میں آپ کا بہت بہت ساغت ہے تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پان کے بارے میں جس طرح گارڈن میں بہت سارے پلانٹ ہوتے ہیں اسی طرح اس کی بیلوی بہت اچھی طرح سے گروہ ہو جاتی ہے باسو ساسر کے انشار اس پلانٹ کو گھر میں لگانا بہت ہی صبح مانا گیا ہے صبح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پتوں میں آئیر ویڈی گون پائے جاتے ہیں اس لئے کئی بیماریوں میں اس کا اپیوگ بھی کیا جاتا ہے پان کے پلانٹ کا ویڈیانک نام پائپر ویٹل ہے اور اسے بہت ہی اچھی طرح سے گروہ کیا جا سکتا ہے اس کے پودے کی اونچائی 12 سے 15 میٹر یعنی لگوک 40 سے 50 فٹ اور اس کی کھیتی بھارت سری لنکا تھائی لینڈ ملیسیا اور فلیپینز میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے پان کے پتے کو شنسکریت بھاسا میں تامبول کہا جاتا وہیں اس کے پتے میں کیلسیم، بیٹامین سی، کیروٹین، رائیو فلیوین، نیاسین، اینٹی آکسیڈنٹ اور کلوروفیل ہوتا ہے پان کے پتوں میں کئی عوضیہ گون ہوتے ہیں اور اس کا استعمال کئی پرکارشے کیا جاتا ہے بھارت میں پان کی کھیتی سب سے زیادہ بیہار میں کی جاتی ہے بیہار کے خاص خاص پندرہ جلے، اورنگوات گیا، نالندہ، نوادہ، سیکھپورا، ویسالی سارن، مونگیر، پولی، چمپرن، خگڑیا، ویگو سرائے، مجب فرپور، مدوانی، دربھنگا اور سمستی پور میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے آئروید کی انشار پان میں کئی پرکار کے آئروید گون پائے گئے ہیں جیسے کی فائل ایریا سوجن کو کم کرتا ہے، وہیں دولے بن کی شمیشیا کو دور کرتا ہے گھاؤ، مرگی اور بکھار میں بھی فائدہ کرتا ہے وہیں ساپ کے ڈشنے پر بھی اس کا رس پلایا جاتا ہے حالانکہ یہ سب ہی باتیں ہمیں پان کے بارے میں پرچلت اکتیوں سے ہی پتا چلتا ہے بانکہ کوئی بھی دوائی لینے سے پہلے اپنے چکت سگ یا ڈاکٹر کی سلاح ضرور لیں ویسے زیادہ تر پان کو اس کی کٹنگ سے ہی گروہ کیا جاتا ہے اس کی کٹنگ ٹھیک ویسے ہی ہوتی ہے جس طرح سے ہماری منی پلائنٹ کی بیل کو کٹنگ سے تیار کرتے ہیں پان کی بیل لگانے سے پہلے آئے یہ جان لیتے ہیں پان کی کتنی قسمیں ہوتی پان کی مکھیں پانچ قسمیں ہوتی جن میں بنگلا مگہی سانچی دیشاوری کپوری اور میٹھی پتی ہوتی ہے ان سبھی کا سواد الگ الگ ہوتا ہے اور بہتری ان سواد کے ساتھ ساتھ پان کے پتے صحت کو بھی وہتر بناتے ہیں وہی ہے پاچن میں بھی وہتر اور پیوگ آتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس کی میٹھی کیسے تیار کریں اس کی میٹھی بھور بھوری نہ ہو اس کے لیے چکنی میٹھی جروری ہوتی جی ہاں صحیح سنا آپ نے باں کی سارے پلانٹس کے لیے ہمیں بھور بھوری میٹھی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اپ جاؤ چکنی میٹھی کی ضرورت ہوتی ہے پان کے بیٹ کو پریابت نمی والی تھنڈی میٹھی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس بات کا بسیز دھیان دیں کہ میٹھی میں پانی کم نہ ہو پائے اس بات کا بسیز دھیان دیں کہ میٹھی میں پانی جمع بھی نہ ہو پائے نہیں تو ہماری پان کی بیل خراب ہو جائے گی پان کی بیل لگانے کی لگ بھکتین سے چار ہفتے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں نئی نئی پتیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس کے لئے ہمیں اس گملے میں ایک لکڑی کو لگانا پڑے گا آپ چاہیں تو اس لکڑی کے اوپر تھوڑی سی رسی بان دیں رسی لپیٹ دیں تاکہ اس بیل کو چڑھنے میں آسانی ہو پان کی بیل کو بڑھنے کے لئے کسی بسیس کھات کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہاں اس بات کا بسیس دیان دیں کہ جب بھی آپ اس میں کھار ڈالیں جرورت سے زیادہ نہ ہو اگر آپ کا پلانٹ چھوٹا ہے تو آپ ایک چمچ کھات کا اوپیوک ہیں اگر آپ کا پلانٹ بڑا ہے تو آپ دو چمچ کھات اوپیوک کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ آپ نے مٹی پھر کھار ڈال دی اور اس کے بعد آپ کے پلانٹ کو خراب ہونے میں دیر نہیں لگے گی اب بات آتی ہے اسے رکھیں کہاں اسے کبھی بھی دھوپ میں سیدھی دھوپ جہاں پڑتی ہو وہاں نہ رکھیں اسے ایسی جگہ رکھیں جہاں پر پریاب تو اجالہ آئے لیکن اور اگر دھوپ آتی بھی ہو تو چھن کر آئے اگر دھوپ اس کے اس پلانٹ کے اوپر آئے گی تو یہ پلانٹ خراب ہو جائے گا اس کے پتے سوک جائیں گے اور وہیں اس کی مٹی بھی خراب ہو جائے گی اب بات آتی ہے آخر اس میں کیا ڈالیں گی اس کی گروت بہت اچھے سے ہو اس میں آپ گوور کی کھات ڈال سکتے ہیں لیکن بہت ہی کم مادرہ میں دوسری خات اس کے لئے ہے آپ چائے پتی لیں جو سامانت ہے ہمارے گھر میں چائے بنانے کے لئے آتی ہے آپ اسے ناستہ کی ایک چمچ لیں آپ چاہیں تو اگر آپ کا پلانٹ بڑا ہے تو آپ اس میں دو چمچ ڈال دیجی لیکن جب بھی ڈالیں چاہے خات ہو یا چائے پتی ہو جب بھی ڈالیں اس پلانٹ کی گڑائی کر کے ہی ڈالیں اور کوسس کریں جب بھی آپ اس میں کوئی ویچیش ڈالیں سام کے ٹیم سمیں ڈالیں اگر آپ صبح کے سمیں ڈالیں گے تو جو ہمارا پلانٹ ہے اس پر اس کا غلط پرباو بھی پڑ سکتا ہے ہمارے ہندو پورانک دھرم گرانت ہمیں پان کا بسیس مہد بتایا گیا اس کا جکر اسکند پرانڈ میں کیا گیا ہے جس کی انوشار سمدر منتھن کے سمیں پان کے پتے کا پیوک کیا گیا تھا اس کے پتے میں ویوین دیوی دیوتاں کا باس مانا گیا ہے اس لئے اسے پوجا میں بسیس روپ سے اپیوک کیا جاتا ہے جب بھی پان کے پلانٹ میں پانی دیں اس بات کا بسیس دھیان دیں کہ پانی جمع نہ ہو اور پانی اس کے پتوں پر پڑے اس کی جڑوں میں زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بات آپ اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جتنے بھی لیفی پلانٹ ہے پتیوں والے پلانٹ ہے ان کی جڑوں کی وجہ ان کے پتوں پر پانی دیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھی طرح سے گروہ کرتے ہیں بیسے پان کے پلانٹ کو آپ کسی بھی طرح سے گروہ کر شکتے ہیں لیکن جب اگر آپ کنٹینر میں اسے گروہ کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا بسیس دھیان دیں کہ کنٹینر تھوڑا بڑا ہو کنٹینر بڑا ہونے سے کیا ہوگا کہ اس کی مٹی سوکے گی نہیں اور جب مٹی سوکے گی نہیں تو ہمارا پلانٹ اچھے سے گروہ ہو جائے گا ابھی تک میری جانکاری کے انوشار اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی کیٹ نہیں لگتا اس لئے کبھی بھی دوائی کا سپری کریں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس کے کنٹینر کو اٹھا کر الگ رکھ دیں نہیں تو کوئی بھی کیٹ نہ سکتا دوائی اس پر اس کو سائیڈ ایفیکٹ کر سکتی ہے تو یہ تھا سو فلدائک پانٹ پلانٹ اگر آپ بھی اپنی گھر میں گارڈن میں پلانٹ کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت خوشی کے ساتھ کریں سو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کئی پرکار کی سواس سویدائے بھی پردان کرتا ہے اس کی جو پانچ چھے ویرائٹی ہے ان میں سے کسی بھی ویرائٹی کو لاکر اپنی گھر پر لگا لیجی اور اس کی اچھے سے کیار کیجی بلکل منی پلانٹ کی در ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی پان کی بیل کچھ اس طرح گروہ ہو گئی ہے اور تھیر شارے پلانٹ بھی نئے نئے تیار ہو جائیں گے ویڈیو تھوڑا بڑا ہو گیا ہے لیکن اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی تو ہمیں کمنٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیں اور اگر جانکاری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر ضرور کریں پھر کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار تینکس فور وارچنگ